سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ غلام نبی ازاد ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی میں پھر سے واپس جانے کا منت بنا لیا ہے کیونکہ بہت سے کانگریس کے نیتا جو غلام نبی ازاد کے ساتھ کانگریس پارٹی کو چھوڑ چکے تھے وہ بھی کانگریس پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہے اور اس بیچ ڈوبتی ہوئی نئیہ کو دیکھتے ہوئے غلام نبی ازاد صاحب بھی سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ کیندریہ کانگریس کے نرتتو کے سمپرک میں ہے اور کانگریس میں پھر سے جانے کا ازاد صاحب نے منت بنا لیا ہے ٹھیک ہے جائے یہ ان کی ذاتی رائے ہے لیکن ایک سوالوں کا جواب غلام نبی ازاد پھر سے کانگریس میں جانے سے پہلے عوام کو جمع کشمیر کے لوگوں کو بتا کر کے جائے اور ساتھ میں میں یہی سوال تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنا سٹینڈ اس بات کے اوپر کلیر کریں کہ جو اروپ ایک خط میں غلام نبی ازاد نے یہ اروپ لگایا ہے کہ کانگریس کے کچھ نیتا منیسٹرز دو ہزار پانچ سے لے کر کے آٹھ تک جو بھی نیتا تھے ان کے بہت سے کہ تعلقات ملیٹینٹس کے ساتھ تھے حوالہ کے پیسے کے ساتھ وہ منیسٹر اور ایمیل ایز بنے اس کے اوپر میں کانگریس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس سبھی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے جو چھوڑے ہوئے یا پھر سے شامل ہونے والے غلام نبی ازاد سے نے جو یہ خط میں خلاصہ کیا ہوا ہے اس کو لے کر کے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کیا سٹینڈ ہے کیونکہ یہ جمہو کشمیر کی اور دیش کی سرکشہ کا سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو اپنی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طریقے سے گٹ بندن میں غلام نبی ازاد کے ساتھ کانگریس میں رہے ہوئے ہیں اور ان کو یہ جو اروپ لگایا ہوا ہے الیگیشن لگایا ہوا ہے اس خط میں اس کو لے کر کے اپنا سٹینڈ کلیئر کریں اور کانگریس میں شامل ہونے سے پہلے رحول گاندی اور سونیا گاندی جی بھی اپنا سٹینڈ کلیئر ری swingم ویٹر پر پر پورا اور سینگر شکریہ پر پر کے پارٹ پر پورا اور ساری نگر